السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفع و السلام من اللہ عبادہی اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں جیوتشی کو ہاتھ دکھانا بابا کو ہاتھ دکھانا کتنے لوگ جاتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں پھر وہ بھی ہاتھ دیکھتے ہیں اور پھر ہاتھ دے دیتے ہیں اور ہاتھ سے پیسہ لے لیتے ہیں اور ہم اور آپ چونہ لگا کے چلے آتے ہیں خاص طور پر لیڈیز کا بڑا مسئلہ ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا کیسے ہوگا پلیز کچھ کرو نا کیا کریں ارے سامنے والی کسی طریقے سے قبضے میں آ جائے ہنڈریڈ پرسنٹ حل بنگالی بابا دس بابا بابا سے پوچھے بابا آپ کب جائیں گے دنیا سے بڑے مسائل ہیں لوگ جاتے ہیں اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں یہ لکیر ایسی گھومی یہ ایسا دیس اور ڈیٹ یہ مہینے میں ایسا مت کرنا تو ایسا ہے ارے واہ واہ کیا بہترین لکیر ہے اور زیادہ وہ چونہ ہی لگاتا ہے اور ہم اور آپ چونہ لگوا کے چلے آتے ہیں افسوس کی بات ہے حدیث کے اندر منع ہے مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 9536 من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انذر اللہ محمد جو کسی کاہن اور عراف جوتشی کے پاس آیا اور اس نے تصدیق کی سچا معنی جو وہ بیان کر رہا ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہوئی بات یعنی قرآن کریم اور جو احادیث ہے اس سب کا انکار کر دیا اب غور کریں کچھ لگ آتے ہیں بولتے ہیں کہ تمہارے گھر میں نا تم گھائل ہے یعنی خزانہ چھپا ہوا ہے آدھے ہاتھ پک کریں گے اچھا یہ بتاؤ نا فلان جگہ پر چوری ہو گئی تو انڈا کاٹ کے بتاتے کیا تو یہ بھی پوچھ لینے کہ بابا آپ کم مرو گے یہ بتاتے کیا وغیرہ وغیرہ پلیز اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے دور رہیے کوشش کیجئے محنت کیجئے اللہ سے لو لگائیے فائدہ پہنچانے والا اللہ آزمائش میں ڈالنے والا اللہ اور آزمائش نکالنے والا اللہ ہے یہ ہم جیسے انسان کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اپنے ایمان اور عقیدے کو مت بیچئے کچھ لیڈی صحیح ہے وہ ایمان عقیدہ بیج دیتی ہے پیسہ بھی دے دیتی ہے عزت و عبرو سے بھی ہاتھ دھولیتی ہے دیکھ رہے ہم اور آپ اپنے سماج میں ایسا ہو رہے ہیں اس لئے اسے ڈھونگی بابا سے دور رہیے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اسی طرح کے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ